بیگرندی کے اندر کاروک تتو کو جوڑ کے جو ریزلٹ آتا ہے جو اس کے ریزلٹ پر کرمٹ ہو جائے گا جیسے شکر اور شنی دوست ہیں تو پلینٹ کو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگزالٹے ڈیبلیٹڈ کو بار میں دیکھیں گے پہلے تو دیکھیں گے شکر اور شنی کیا آپ اس میں کوئی ریلیشنشیپ بنا رہے ہیں بیگرندی کے پرسپیکٹیپ سے اگر تو بیگرندی کے پرسپیکٹیپ سے شکر اور شنی ریلیشنشیپ بنا رہے ہیں چاہے وہ کنجیکشن میں بنا رہے ہیں ایک پانچن میں بنا رہے ہیں دو بارہ میں بنا رہے ہیں تین ساتھ گیارہ منا رہے ہیں so they are connecting to each other which means it's a strong دھن یو ان کا فل اب یہ دونوں آپ اس میں کترے strong ہے یعنی کہ یہ آپ اس میں ان کے پر پرباب اور کون کون سے ہے نیگڈی پلانٹ کا پرباب کترہ ہے راشی نیگڈیو ملکہ انیمی میں بیٹھے ہیں ڈیبلیٹیٹ بیٹھے ہیں یا اگزالٹیٹ بیٹھے ہیں یا فرنلی میں بیٹھے ہیں ان کا پرباب کترہ ہے that varies the results that varies the results but دھن یوگ ہے جب یہ دھن یوگ ہے تو انسان کو دھن تو ملے گا جنگی میں یہ بات پکی ہے لیکن شنی کی ایکٹیویڈ ہونے کے بعد دیر سے ملے گا یا ایسے بولیں گے کی جو پوزیٹیو ہے وہ جب ایکٹیویڈ ہونے تب ملے گا دھن یوگ ہے تو بینک میں پیسہ تو اکھٹا ہوگا آج نہیں ہوگا کل ہوگا پھر پیسہ تو بینک میں اکھٹا ہوگا کیونکہ یہ یوگ ہے تو یوگ ہے اور ڈینین کے اندر بھی لگ گیا ہم ڈینین دیکھیں گے بعد نہیں لکھیں ڈینین کے اندر بھی لگ گیا تو یہ لوگ یوگ کامیاب ہے آپ چوڑے میں بول سکتے ہو آپ کی پتی میں دھنی ہو گیا اگر آپ کی پیسہ نہیں ہے تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا شنی اور شکر کی پستیتی کیسی ہے چارٹ کے اندر ڈی ون ڈینین کے اندر ساتھ میں ان کی ٹرانزٹ اور دشاہ کب لگ رہی ہے بڑ دھن تو دے گا اگر شکر سٹرانگ ہوگا شنی ویک ہوگا تو دھن پہلے ہافت میں دے گا سیکنڈ کے اندر مہت کبائے گا اور شنی کے ساتھ دے رہا ہوگا تو پہلے ہافت میں گرانڈنگ کرے گا گرانڈ بنائے گا دوسرے ہافت میں دھن دے گا اور دونوں اچھی ہوں گے جو جیون بھر دن چلے گا دونوں ہی ویک ہوں گے سٹرکل سے دھن آئے گا دھن آتا رہے گا سٹرکل سے آئے گا ایزی کوئی نہیں آئے گا بڑ دھن جیون میں چلتا رہے گا گاڑی نہیں رکے گی کیونکہ یوگ تو کام کرے گا گاڑی نہیں رکنے دے گا سٹرکل سے آئے گا